ججز کی تیاری باکمال تھی اور وکیل سارے بغیر تیاری کے آئے تھے سب ہم خیال بینچ کے عادی تھے دو ہزار انیس سے اس ملک میں فل کورٹ نہیں ہو سکا سپریم کورٹ میں بڑی تقسیم ہے جاج ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے آج قاضی عیسیٰ نے ساروں کو کٹا بٹا دیا وہ ججز نے قاضی عیسیٰ کو سنا دی عمر اطاب بندیال کو شرم آنی چاہیے آج عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم زرداری کے ساتھ مل کر کوئی کھیل نہیں کھیلیں گے عمران خان نے زور کی شٹ اپ پال دی ہے زرداری صاحب کو آج شرم نکو مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سوروردی کے ساتھ آج چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ہی چار سنبھالتے ہی پریکٹس این پرسیجر بیر کے حلاف درحاسوں کو قابل سمات قرار دیا اور فل بینچ تشکیل دے کر آج براہ راست کوریج جو ہے وہ عوام کو دکھائی گئی مگر یہ پریکٹس این پرسیجر بیر وہی بیر ہے جس میں چیف جسٹس کے عضبود نوٹس لینے اور بینچ کی تشکیل کے حوالے سے ایک کمیٹی کو احتیارات دینے کی تجویز ہے اور اس بینچ میں جو ہے وہ چیف جسٹس اور دو سینئر ججز کو احتیار حاصل ہوگا تاکہ وہ مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ایک بینچ جو ہے وہ تشکیل دے سکیں اور اب سوال یہ ہے کہ یہ پریکٹس این پرسیجر بیر ایکٹ جو تین اپریل کو عمرتہ بندیال نے آٹھ بینچ کے ذریعے اس کو جو ایسٹی آرڈر کے ذریعے اس کو کر دیا تھا کینسل کر دیا تھا حکم امتنائی چاری کر دیا تھا اب کیا اس پر حکم امتنائی حتم ہو چائے گا اور اگر حتم ہوتا ہے تو آگے کیا ہوگا اسی حوالے سے ہم اندر کی بات جانیں گے مضامر صاحب سے اسلام علیکم مضامر صاحب اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے مضامر صاحب اللہ کا شکر ہے آج تو ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ملکہ میں آپ سے پوچھنا چاہی ہوں ایک تو یہ تین اکتوبر کو کیا ہوگا اور سیکنڈ یہ کہ آج جو سامات ہو رہی تھی اس سے تو لگ رہا تھا کہ فیصلہ آج ہی جو ہے وہ سنا دیا جائے گا مگر سامات بغیر کسی نتیجے کے کیوں حتم ہو گئی دیکھیں ابھی کچھ مکلا نے کہا کہ ہم سے سوال آج سب سے پہلی بات ہے کہ ججز کی تیاری باکمال تھی اور وکیل سارے بغیر تیاری کے آئے تھے اصل میں یہ سارے وکیل جو تھے خاجہ تارک رہیم بغیرہ یہ سب ہم خیال بینچ کے عادی تھے کہ بغیر تیاری کے پیش ہو جائیں پتا تو ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنا ہے آئے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے سامنے ایک ہم خیال بینچ نہیں تھا اور ججز جو ہیں سوال کر رہے تھے تو وکیلوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بلکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وکیلوں کی کوئی تیاری نہیں ہے کیونکہ آگے ججز جو ہیں وہ ہم خیال بینچ نہیں ہیں لیکن قطع نظر اس بات کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل تک ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس ملک میں فل کوٹ ممکن نہیں دو ہزار انیس سے اس ملک میں فل کوٹ نہیں ہو سکا کہا جا رہا تھا کہ ججز اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تقسیم بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھیں گے تو جب فل کوٹ ممکن ہی نہیں ہے بندیال صاحب بھی یہی کہتے رہے ساکم نصار نے بھی یہی کہا آصف صحیح خوصہ نے بھی یہی بتایا گلزار بھی یہی کہتے رہے فل کوٹ نہیں ہو سکتا فل کوٹ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ میں بڑی تقسیم ہے جاج ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے یہ کٹھے کیسے بیٹھیں گے آج قاضی عیسیٰ نے ساروں کو کٹھا بٹھا دیا اگر ایک چیف جسٹس خود سیاست نہ کر رہا ہو تو وہ سب کو کٹھا بٹھا لے گا آج آپ دیکھیں کہ جسٹس منی بختر جسٹس اجازو لحسن جسٹس آئیشہ ان سب کے جو تھے جو سوالات تھے وہ پریکٹیشن پروسیجر بل کے خلاف تھے ان کی رائے لگ رہی تھی کہ یہ بل نہیں ہونا چاہیے آتر من اللہ منصور علی شاہ جمال مندوخیل یہ سب جو تھے یہ بل کے حق میں بات کر رہے تھے لیکن بیٹھے تو گٹھے تھے نا لیکن جسٹس منی بختر کا یہ خیال تھا کا موقف ہے کہ اگر یہ قانون اچھا بھی ہے تو بھی ہم پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ عدلیہ کے بارے میں قانون بنائے اور اس لیے اس قانون کو قبول کر لیں کہ یہ اچھا ہے کل کو پارلیمنٹ ادلیہ کے بارے میں غلط قانون بنا دے گی تو کیا ہم وہ بھی قبول کر لیں گے جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم دوہزار انیس سے فل کورٹ نہیں کریں گے ہم کام نہیں کریں گے تو کیا پارلیمنٹ بھی کام نہ کریں ہمارا کام ہے کسی اور نے کر دیا تو ہمیں اتراز نہیں ہونا چاہیے جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ قانون اچھا ہے تو پھر ہمیں یہ اتنا اختلاف ہے نا کہ ہم نے نہیں بنایا اور انہوں نے بنا دیا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ اختلاف ججوں کا نظر آیا رائے تقسیم نظر آئی بہت سارے ہمارے وی لاغرز نے وی لاغ کیا ہے کہ وہ ججز نے قاضی عیسیٰ کو سنا دی بھائی کسی نے کسی کو نہیں سنائی قاضی عیسیٰ کی جوتی سے یہ فل کورٹ جو ہے اس پریکٹس انڈ پروسیجر بلکہ حق میں رائے دیتا ہے یہ خلاف رائے دیتا ہے مجھے لگا قاضی عیسیٰ کو پروائی نہیں ہے اس نے فل کورٹ بٹھا دیا جو بھی فیصلہ ہوگا قوم کے سامنے ہے اس نے کیمرے لگا دیئے اور اس نے سب کو کہا ہے کہ سن لو دیکھ لو جس نے جو رائے دے نہیں ہے دے دے جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو میرے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے وہ تو خود قانون کے حق میں رائے دیتے رہے کہ میرے اختیارات تقسیم ہو جائے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اوورال تو آج ہمیں یہ نظر آیا کہ جو فل کورٹ دو ہزار انیس کے بعد ممکن نہیں تھا قاضی عیسیٰ نے اسے ایک دن میں ممکن کر دیا اگر ایک چیف جسیس اپنے ساتھ بٹھا کر جسیس کا اختلاف سننے کے لیے تیار ہے اگر قاضی عیسیٰ میں اتنی جلت ہے کہ وہ جسیس منیب اختر جسیس اجاز علیہ السن جسیس آئیشہ اور یہ سب ان کے مو پر بیٹھ کر قاضی عیسیٰ سے اختلاف کریں تو قاضی عیسیٰ ایک بہترین چیف جسیس ہے کیا عمر اتا بندیال میں اتنی جرت تھی کہ وہ اپنے ساتھ قاضی عیسیٰ کو بٹھا کر ان سے اختلاف سن سکتا سردار تاریخ کو بٹھا سکتا منصور علی شاہ کو بٹھا سکتا جب ایک چیف جسیس کے اندر اپنے ساتھی جسیس کے اختلاف سننے کا حوصلہ ہوگا تو پھر وہ ہم خیال بینچ بنانے کا محتاج نہیں ہوگا آج آپ دیکھیں نا اجاز علیہ السن بھی کہہ رہا تھا کہ قاضی عیسیٰ صاحب جو بینچ بنانا چاہتے ہیں مجھے اتراز نہیں ہے اس لیے کہ اجاز علیہ السن کو پتا ہے کہ قاضی عیسیٰ نے بڑے فیرلی بینچ بنانا ہے پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون پیچھے رہ گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ دو فل کورٹ ہو گئے ہیں آج ایک ایڈنسٹریٹیف فل کورٹ ہو گیا ہے ایک جوڈیشل فل کورٹ ہو گیا ہے فل کورٹ سمات ہو گئی ہے ہم نے پندرہ جاج کٹھے بیٹھے دیکھ لیے ہیں یہ موجزہ جو دو ہزار انیس سے نہیں ہو چکا تھا جو آخری بار دو ہزار انیس میں ہوا تھا اور اس کے بعد نہیں ہو چکا تھا کیونکہ آپ نے اس ملک میں جوڈیشل ایکٹوزم شروع کیا تھا تو دو ہزار انیس کے بعد دو ہزار تئیس میں قاضی ایسا نے اس کو ایک دن میں ممکن کرتی ہے تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ فل کورٹ بقائدی سے ہونے چاہیے سپریم کورٹ کو اپنے قواعد بنانے چاہیے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کس کی دلیل میں زیادہ وزن ہے بہت اللہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ منصور علی شاہ کی بات میں وزن ہے یا منیب اختر کی بات میں وزن ہے آپ یہ جاننے چاہیں گی کہ اتر منیلہ کی بات میں وزن ہے یا اجازو لیسن کی بات میں وزن ہے جسٹس آئیشہ کی بات میں وزن ہے یا جسٹس مسارت علی کی بات میں وزن ہے تو یہ دونوں سب اپنا اپنا نکتہ نظر بیان کر رہے تھے یہ جو ہمارے وی لاغرز کہہ رہے ہیں کہ وہ قاضی ایسا کو پڑھ گئے بھئی قاضی ایسا نے ساتھ بٹھا کے کہا کر لو جو بات کرنی ہے باقی وہ کنڈکٹ کر رہے تھے جب کبھی جو سمات ہے اس کا ڈسپلن خراب ہوتا تھا وہ اپنے ساتھی جج کو بھی کہہ لیتے تھے کہ آپ پہلے ذرا خاموش ہو جائیں کبھی وکیل کو کہہ لیتے تھے لیکن میرے خیال میں عمر اطاب بندیال کو شرم آنی تھی ہے آج اور میں سمجھتا ہوں ان کے لیے واقعی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو اگر آپ نے پنجاب کی حکومت پر فل کورٹ بنا دیا ہوتا تو اس ملک میں پارلیمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی ہوتی سکسٹی تھری اے کی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹوشن ممکن تھی آج جب منی بختر کی رائے سے اتر منیلا اور منصور علی شاہ اختلاف کر رہے تھے تو اہم خیال بینچ نہ ہوتا تو سکسٹی تھری اے کا فیصلہ بھی کتنا کمال ہو جانا تھا فل کورٹ سے ہوتا لہذا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جو پچھلے ایک سال میں ہم خیال بینچز سے سیاہ تاریخ لکھی گئی ہے آج اس سیاہ باپ کا خاتمہ ہوگی ہے ہم خیال بینچز پچیس سنبر کو پچیس سنبر کو فریقین جواب جمع کرائیں گے اور تین اکتوبر کو سمات ہوگی تین اکتوبر کو کیا فیصلہ آ سکتا ہے آپ کے پاس اندر کی کیا تین اکتوبر سے پہلے ایک اور فل کورٹ ہو جائے گا اور اس فل کورٹ میں جو ہے سارے جو ہیں اس فل کورٹ میں یہ سپریم کورٹ اپنے رولز جو ہیں وہ اثر نو ترتیب دے لے گا بینچ فکشنگ کے حوالے سے اور سب کچھ کے حوالے سے مجھے لگتا ہے یہ جو ٹائم مل گیا ہے اس میں سپریم کورٹ جو ہے ایک فل کورٹ قاضی سا اور کر لیں گے اور اس میں نئے رولز بنا لیں گے اور دو اکتوبر کو وہ کہیں گے کہ اس کے حوالے سے ہم نے رولز بنا لیے ہیں تو اب جو ہے اس قانون کے مطابق رولز بن گئے ہیں رولز بن گئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو اکتوبر تک ایک مفامت کا راستہ نکل آئے گا جس میں سپریم کورٹ بھی یہ رولز بنا لے گی اور پھر اس قانون کے ختم ہونے سے یہ بینچ فکشنگ بھی جو تنازہ ہے اس کا حل بھی نکل آیا ہوگا ایک سو چوراسی تین کا حل بھی نکل آیا ہوگا رائٹ آف اپیل کا حل بھی نکل آیا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس محول کے بعد سپریم کورٹ کے جزز دوبارہ اکٹھا بیٹھ جائیں گے اور فل کورٹ میں جو ہے وہ نئے رولز بن جائیں گے اور آپ جب دو اکتوبر کو تین اکتوبر کو سمات ہوگی تب تک سپریم کورٹ کے نئے رولز بھی ہمارے سامنے آ گئے ہوں گے مجھے لگتا ہے ٹھیک ہو گیا ایک اور بڑی اندر کی بات میں آپ سے جانا چاہ رہی ہوں پیپس پارٹی نہیں کوئی پیشکش کرائی تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف میں وہ پیشکش جو ہے وہ ٹھکراد ہی انکار کر دیا اس سوالے سے آپ کے پاس کیا اندر کی حبر ہے بوزر عشق دیکھیں پیپلز پارٹی نے نا ایک پی ٹی آئی کو یہ آفر کی کہ آئیے مل کر سینٹ کا اجلاس کی ریکوزیشن کرتے ہیں مہنگائی پر اور وہاں پر مہنگائی پر شور مچائیں گے اور اس کے لیے کیونکہ پیپلز پارٹی اکیلی سینٹ کے اجلاس کی ریکوزیشن نہیں کر سکتی ہے اس کو یہاں مسلم لیگ نون کی مدد چاہیے یا باپ پارٹی کی مدد چاہیے یا پی ٹی آئی کی مدد چاہیے تو آصف زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو یہ پیشکش کی کہ آئیے مل کر سینٹ کا اجلاس بلاتے ہیں اس میں مہنگائی پر تقریریں کریں گے ملک میں فوری انتخابات کرانے کے لیے تقریریں کریں گے تو جو پی ٹی آئی کا موقف ہے پی ٹی آئی کے لوگ وہ بیان کریں گے لیکن جب یہ پیشکش اٹک جیل میں عمران خان تک پہنچی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم زرداری کے ساتھ مل کر کوئی کھیل نہیں کھیلیں گے زرداری صاحب آج ہمیں استعمال کریں گے اور کل ہمیں استعمال کر کے پھینک دیں گے تو اس لیے آصف زرداری صاحب جو ہیں پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کی سینٹ کا اجلاس بلانے کی جو پیشکش ہے وہ مسترد کر دی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کوئی ریکوزیشن نہیں کریں گے اور نہ ہی مہنگائی پر اجلاس اب آپ اس کو دو طرح دیکھ سکتے ہیں ایک تو آصف زرداری صاحب کو جواب دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی مفامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر آج اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی چھٹی کرا دیا ہے تو ہم آپ کو گود لینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ آگے جا کے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کٹھے ہو سکتے ہیں اس کے پہلے محلے میں تو عمران خان نے زور کی شٹ اپ پال دی ہے زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو اور کہا ہے کہ کٹھے چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا اس کا راستہ آئی اینگل دیکھنے کا یہ ہے کہ مفامت کی جو باتچیت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مطلب آپ سمجھیں صدر آرف علوی کے ساتھ اور سب جو محمد علی درانی بھی کر رہے ہیں اور سارے لوگ کر رہے ہیں اس مفامت نے بھی کوئی نتائج دکھانا شروع کر دی ہے پی ٹی آئی اس وقت کوئی سینٹ میں ہوسٹائل تقریریں کرنے کا موڈ میں نہیں ہے آپ کو یاد ہے آج آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری کورٹ والے جو ملٹری ترمیمی ایکٹ تب بھی انہوں نے جو پی ٹی آئی کے سینٹرز تھے ان کا جو ہے وہ جو رول تھا اس کے بارے میں بڑا سوال کیا گیا تھا اور پھر انکوائری تو پی ٹی آئی کے سینٹرز جو ہیں وہ مفامت کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ کو مزید مضاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے آسف زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو بڑا سیاسی دشکہ لگا ہے اوپر سے یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو پتہ بھی لگ گئی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر سینٹ کا اجلاعات بلانے کی کوشش کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو بہت مائنڈ کیا ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو بڑی شٹ اپ کال دیا کہ ایک طرف تو آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں دوسری طرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے زرداری صاحب اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی نراز کر لیا اور پی ٹی آئی نے بھی ان کی گیم کھیلنے سے انکار کر دی ہے تینکیو سو مچ مضامل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے بہابر کیا اس کے ساتھ ہی مجھے احساست ہے اللہ حافظ